حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب جئے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی کے سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے بہت مستفید بھی ہو رہے ہوں گے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں جمع کی بحث ہم نے پڑھی تھی اور کس لفظ کو اگر وہ جمع ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا تھا لیکن اب تک کی جو بحث تھی یہ ماسکولین سے متعلق تھی اب آج کے اس اپیسوڈ میں ہم فیمنین کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی فیمنین لفظ ہے خاص طور پر کسی شخص کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے کس طریقے سے کسی لفظ کی جمع بنائی جائے گی پھر اس کو جملوں میں کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں کہنا ہے یہ لڑکیاں ہیں تو کہیں گے بنتن کی جماعتی ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ پچھلی بار بھی ہم نے ہاولائی کو استعمال کیا تھا اور یہاں پر فیمنین میں بھی ہم ہاولائی کو استعمال کر رہے ہیں تو جمع میں اگر فیمنین بھی ہے تب بھی اور ماسکولین ہے تب بھی ہاولائی ہی استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے ہاولائی اخوتن ہاولائی اخواتن ہاولائی اولادن ہاولائی ابناؤن ہاولائی بناتن ہادہی اختن ہاولائی اخواتن اگر بہنیں پاس میں کھڑی ہیں تو ہم کہیں گے ہاولائی اخواتن یہ بہنیں ہیں ہاولائی اخواتی ہادہی اختی ہاولائی اخواتی اسی طریقے سے ناظرین ہادہی فتراتن یہ ایک دو شیزہ لڑکی ہے نوجوان لڑکی فتاتن اس کی جماعتی ہے ہاولائی فتیاتن اسی طریقے سے ہم کہیں گے ہادہی طبیبتن یہاں پر ہادہی ہم رکھ لیتے ہیں طبیبتن یہ ایک ڈوکٹر نہیں ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے ہاولائی طبیباتن ہاولائی طبیباتن ہادہی طالبتن ہاولائی طالباتن ہادہی طالبتن ہاولائی طالباتن ناظرین یہ جمع مونس سالم ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھا کہ مسلمن سے مسلمون ہوتا ہے اسی طریقے سے جمع مونس سالم میں جو لفظ کی اصلی شکل ہے وہ سلامت رہتی ہے جیسے طالبتن تو اصل میں طالب یہ سلامت ہے پھر اس کے بعد تا لگائی گئی وہ فیمنین بنانے کے لیے اب اگر ہمیں جمع بنانا ہے تو ہم طالبتن میں تا سے پہلے علی بڑھا دیں گے اور تا کو لمبی والی تا بنا دیں گے طالبتن اب اگر ہمیں اس سے جمع بنانی ہے تو ہو جائے گا طالباتن مسلمتن سے مسلماتن اسی طریقے سے زوجتن سے ہوگا زوجاتن ہا دی ہی مسلمتن ہا اولائی مسلماتن ہا دی ہی زوجتن ہا اولائی زوجاتن ہا دی ہی جدیدتن ہا اولائی جدودن جدودن یہ فیمنین کے لیے بھی آئے گا اور مسکولین کے لیے بھی آئے گا ہا اولائی جدودن ہا اولائی طالباتن جدودن ہا اولائی طالباتن جدودن یہ نئی طالبہ ہیں اسی طریقے سے ہا دی ہی کبیرتن ہا دی ہی کبیرتن تو ہا اولائی کبارن ہی آئے گا کبارن یہ فیمنین کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جس طریقے سے ماسکولین کے لیے استعمال ہوتا ہے نساؤن کے معنی ہوتے ہیں خواتین جیسے ناسن آتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے مردوں کے لیے ویسے ہی نساؤن آتا ہے خواتین کے لیے قرآن مجید کی چوتھی سورت سورت النساء وہ اسی لفظ سے بنی ہے سورت النساء یعنی خواتین النساء یعنی خواتین هاولئی الرجال جدد هاولئی الرجال کبار هاولئی الرجال صغار هاولئی البنات طوال هاولئی الرجال طوال تو ناظرین اس طریقے سے ہم کسی بھی فیمنین کی جمع بنا سکتے ہیں فیمنین میں جمع کے بہت زیادہ اوزان نہیں ہے بہت ہی مختصر اوزان ہے زیادہ تر جو فیمنین میں جمع استعمال ہوتی ہے وہ یہی جمع مونس سالم استعمال ہوتی ہے آئیے اب ہم اس کو لے کر مشک کرتے ہیں من ہاؤلائی الرجال ومن ہاؤلائی النساء ہاؤلائی الرجال اخوتي ہاؤلائی الرجال اخوتي وہاؤلائی النساء اخواتی اخواتی یعنی میری بہنیں ہیں من ہاؤلائی الاولاد ومن ہاؤلائی البنات ہاؤلائی الاولاد ابنائی یعنی یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں میری کلاسمیٹ ہیں یا میری ساتھی ہیں ناظرین جس طریقے سے ہم استعمال ہوتا ہے پیروناون کے طور پر وہ یعنی مردوں کے لیے ماسکولین کے لیے ویسے ہی خواتین کے لیے فیمنین کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر یہ الگ آئے گا تب بھی ہنہ ہی رہے گا اور اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا مضافلے بن کر آئے گا یا اس پر علا یا فی یا کوئی بھی حرف جار داخل ہو رہا ہوگا تو اس وقت بھی یہ ہنہ ہی رہے گا جیسے ہم کا معاملہ ہے ویسے ہی ہنہ کا معاملہ ہے آئیے اب ہم ہنہ کو استعمال کرتے ہیں ہاؤلائی بناتن اسماؤہنہ اسماؤہنہ ان کے نام اسماؤہنہ فاطمت و مریم و حمیدت و زینب اس طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں کسی کے نام اسماؤہنہ فاطمت و مریم و زینب ابوہنہ ابوہنہ یعنی ان کا بھائی ان کا یعنی خواتین کا ابوہنہ زیدن ابوہنہ طبیب ہاؤلائی زمیلاتی ابوہنہ طبیب ان کے باپ ان کے والد طبیب ہیں ڈوکٹر ہیں ابوہنہ طبیب و امہنہ یعنی ما و امہنہ ممرضت اور ان کی ماں نرس ہے ابوہنہ طبیب و امہنہ ممرضت ہاؤلائی زمیلاتی ہاؤلائی صدیقاتی صدیقت کی جمع ہوگی صدیقاتی صدیق کے معنی ہوتے ہیں دوست صدیقت یعنی سہیلی ہاؤلائی صدیقاتی ابوہنہ مدرس و امہنہ طبیبت ہاؤلائی بنات عمی ہاؤلائی بنات عمی یعنی میرے چچا کی لڑکیاں ہاؤلائی بنات عمی ابوہنہ تاجر و امہنہ مہندست این بناتکی یعنی این میری پوپی تمہاری لڑکیاں کہایں این بناتکی یا عمتی ہنہ فی المطبخ ہنہ فی الغرفہ ہنہ فی الحديقہ ہنہ فی الجامعہ ہنہ فی البيت ہنہ فی السوق اہا اولائی طبیبات مسلمات اگر ہمیں یہ پوچھنا ہے کیا یہ ڈوکٹر نیا کیا یہ ڈوکٹر زخاتون مسلم ہیں تو یہاں پر خبر کو ہمیں مبتدہ کے حساب سے لانا پڑے گا جیسا جملے کا پہلا حصہ ہے ویسا ہی جملے کا دوسرا حصہ بھی ہوگا سوال ہے اہا اولائی طبیبات مسلمات ہم کہہ سکتے ہیں مسلمون ہم کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے طبیبات کے حساب سے ہمیں مسلمات ہلانا پڑے گا اہا اولائی طبیبات مسلمات مسلمات نعم ہن مسلمات نعم ہاولائی مسلمات الکا بنات یا اخی نعم لی بنات الکا امات یا صدیقی کیا تمہاری پوپیاں ہے اسی طریقے سے ناظرین ہم یہاں پر بعضو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے پوچھا گیا اب کیا سکتے ہیں بعضو ہن فی الجامعہ و بعضو ہن فی المدرسہ بعضو ہن فی الجامعہ و بعضو ہن فی المدرسہ بعضو ہن فی ممبئی و بعضو ہن فی دلہی لی عمات لی خالات بعضو ہن فی ممبئی سوال کیا گیا این الطالبات الجدد خرجنا الى المکتبتی ناظرین اگر ہم دوسر زیادہ خواتین کے لیے فعل مادی استعمال کریں گے تو پھر ہمیں وہاں پر نون لانا پڑے گا نون زبرنا اور نون زبرنا سے پہلے والا لفظ ساکن ہوگا جیسے اس سے پہلے ہم نے کچھ الفاظ استعمال کیے جو افعال کی شکل میں تھے رجعہ رجعہ کے معنی ہوتے ہیں لوٹا رجعہ لوٹا یعنی واپس ہوا رجعہ ہم نے اس سے پہلے جانا تھا رجعہ یہ ماسکولین کے لیے آتا ہے واپس ہوا لوٹا ذہبہ ذہبہ یعنی گیا اور اسی طریقے سے قرآہ یعنی پڑھا کتبہ لکھا خراجہ نکلا توبہ خوا یعنی پکایا یہ سب ماسکولین کے لیے آتے ہیں اور مفرد کے لیے آتے ہیں یعنی سنگل کے لیے ہیں توبہ خوا رجعہ ذہبہ قرآہ کتبہ خراجہ اب اگر ہمیں فیمنین کے لیے بولنا ہے کہ لڑکی نے کھانا بنایا تو اس کے لیے یا لڑکی آئی یا لڑکی گئی یا لڑکی نکلی تو اس صورت میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کے بعد تا ساکن بڑھا دی جاتی ہے جیسے تبہ خوا کے بعد تا کو بڑھا دیا اسی طریقے سے ہر جگہ توہ جائے گا طبخت طبخت رجعت رجعت ذہبت قرآت کتابت خراجت سمیعت یہاں ہم ایک نئے لفظ ایٹ کر لیتے ہیں سمیع کے معنی ہوتے ہیں سنا سمیعت فاطمت طبخت البنت رجعت الطالبت خرجت الطالبت ذہبت الی المتبہ زینب قرآت القرآن حلیمت حلیمت کتبت فاطمت فاطمت سمیعت القرآن سمیعت القرآن فاطمت سمیعت القرآن قرآن سنا اسی طریقے سے توضعت فاطمت توضعت فاطمہ نے بدو کیا فاطمت صلت تو ناظرین اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ طالبات نکلیں طالبات نکلیں تو اس میں کیا چینجنگ ہمیں کرنی پڑے گی تو ہم کہیں گے الطالبات خرجنا الطالبات خرجنا من الفصل الطالبات ذہبنا الی الجامعہ چینجنگ یہ آئے گی کہ تاکو ہم ہٹا دیں گے واپس اصلی شکل میں ہم پہنچیں گے طبخہ پھر اس کے بعد جو آخری حرف ہے اس پر ہم سکون دے دیں گے جیسے طبخہ سے ہو جائے گا طبخ طبخ اور پھر اس کے بعد نون بڑھا دیں گے طبخ طبخنا طبخنا یعنی انہوں نے پکایا الطالبات طبخنا الطعام طالبات نے کھانا بنایا رجعنا رجعنا ذہبنا قرعنا کتبنا خرجنا سمیعنا توضعنا توضعنا سلینا یہ اصل میں سلہ تھا اس کی جو اصلی شکل تھی سلہ یہاں پر یا تھا لیکن جب ہم نے تا ساکن کو بڑھایا آخر میں تو یا گر گئی تھی اب وہ یا واپس آگئی ہے سلینا سلینا یعنی انہوں نے نماز پڑھی تو ناظرین اس طریقے سے ہم خواتین کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا اور بھی الفاظ آپ اسی بیٹن پر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں سوال کیا گیا این طالبات الجدد خرجنا من الفصل الان خرجنا الان من الفصل من طبخ الطعام خانا کس نے بنایا ہے فاطمہ و مریم و زینب طبخنا الطعام فاطمہ و زینب و مریم طبخنا الطعام این بنات عمکا یا ابراہیم بنات عمی یعنی میری چچا کلال کیا بنات عمی ذہبنا الى المدرسہ بنات عمی ذہبنا الى السوق الى المتبہ الطبیبات قرأنا القرآن قرأنا القرآن الطبیبات قرأنا القرآن اسی طریقے سے المدرسات کتبنا على السبورة الطالبات خرجنا من الفصل النساء سمعنا الدرس النساء یعنی قواتین النساء سمعنا الدرس النساء سمعنا الخطبت النساء سمعنا الصوت صوت ان کے معنی ہوتے ہیں آواز النساء نمبر پر ٹرانسفر کریں